جو پریشانیوں میں ان کی مدد کریں گے ان پر دکھ تکلیف میں ان کی مدد کریں گے اور بغیر حدیعے کے انشاءاللہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جو میرے عمل سے کامیاب ہوں اللہ کریں تو وہ دعا کرتی ہوں کہ لوگوں کی اتنی مدد کریں کہ لوگوں کی جو پریشانیے ہیں یہ جادو کی یہ اور جو غلط قسم کے سفلی لوگوں میں جو گندے لوگوں نے جادو چھوڑے ہوئے کالے جادو کی اتصاب کی کارٹ کر کے میرے مسہوم بہن بھائیوں کو ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں مدد کریں گے اور ان کی جان چھوڑائیں گے اسی کے ساتھ آج میں جو آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو اس میں اللہ کے عملیات کو بتایا تھے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے آج جو میں آپ کو عملیات بتانے جا رہی ہوں یہ اللہ کا ہے یا اللہ کے موکل کی حاضری سوچیں ایک بہت ہی نیاب موکل اور بہت ہی کمال کے موکل کی حاضری ہے یہ اسم ذات کا دوسرا عمل ہے جیسے کہ میں نے اسم اللہ کے عمل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ یا اللہ نو چندی جمعی رات کو آپ شروع کریں گے پرہیس جلالی جمعالی کے ساتھ اور نو چندی جمعی رات کو جب بدھ کی رات آئیں اور پھر جب مغرب ہوتی ہیں اس کے بعد نو چندی جمعی رات شروع ہو جاتی ہے اسی رات کی بدھ کی رات انگریزی صاحب سے جب بدھ کی رات ہی ہوگی اس میں جب عشق اعظان ہوں گی اس دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ بدھ کی رات مغرب کے بعد اسلامی پوائنٹ اف یو سے ختم ہو جاتی ہے اور نو چندی جو رات ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اگر نو چندی بھت تھا تو مغرب کے بعد ختم ہو گیا اور نو چندی جمعی رات شروع ہو گئی اسی کے ساتھ شروع ہوتی ہوں باپرخیز حسار قائم کیجئے گا حسار درود تنجینہ وانا پرخیز رجال وعید رجت اور موکلین کو سلام دن کے موکلین کو رات کے ستاروں کے موکلین کو سلام کر کے عمل شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے خانہ گابہ کی طرف اتنا مو رکھیں عمل کرتے وقت خوشبووں کا استعمال کریں پڑھائی کے وقت خوشبو لگ خود بھی لگانا اور خوشبووں کا استعمال کرنا بہت ہی نیاب ہے کیونکہ یہ مطلوں کی خراک ہوتی ہے خوشبو آپ کو پتا ہے اللہ کے جو نیک نور کے موکل ہیں جو نیک فرشتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے وہ ان چیزوں سے پاک ہیں ٹھیک ہے ان کی خوشبویں جو ان سے ہیں آپ کبھی محسوس کیجئے اللہ کرے آپ کو کھامیابی ہو تو جب بھی موقعات حاضر ہوا کریں گے چاروں طرف چیز چیز موقع کی خوشبو ہوا کرے گی چاروں طرف وہ خوشبو پھیلا کرے گی آپ کو خود محسوس ہوا کرے گی آپ جب اس کو محسوس کریں گے تو آپ کو یہ خوشبو آیا کرے گی اور اکثر دفعہ انسان اتنا مانوس ہو جاتا ہے اتنا خوشبو کا دیوانہ ہو جاتا ہے تو آپ ذرا سے خوشبو کہیں سے بکھرتی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے موقعین کی حاضری اور یا موقعین کی جماعت آ رہی ہے تو آپ یقین کریں کہ جب میرے والد صاحب مطلب کے کبھی موقعوں کو حاضر کرتے تھے تو میرے والد صاحب کے کمرے میں سے ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے آج میرے والد صاحب کے کمرے میں سے عجیب سی خوشبو آتی ہے ان کے جسم بھارک سے بھی ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے تو عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں عشاء کی نماز دو چندی جمعیرات عشاء کی نماز ٹھیک ہے بہت دی نماز آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ نے روزانہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں گے چالیس دن میں سوہ لاکھ کی تدہ آپ ادا کریں گے چالیس دن میں سوہ لاکھ کی تدہ آپ ادا کریں گے اور دورانے عمل صرف پرخیز لازم رکھیں گے ٹھیک ہے اور دورانے عمل صرف اور صرف اگر بتیوں کا استعمال تین سے سات سات سے آٹھ بتییں ضرور آپ جلائیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم جو موکر ہیں ان کو دیوانہ گا پاغل کر دیں چالیس دن کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے چھہ سٹھ مرتبہ روزانہ یا اللہ ٹھیک ہے یہ پڑھتے رہنا ہے تاکہ عمل قابل میں رہے چالیس دن بعد ایک موکر حاضر ہوں گے اس کا نام کہیہ لیک ہے ٹھیک ہے چالیس دن کے بعد جو موکر حاضر ہوں گے یا اللہ کے موکر ہوں گے کہیہ عیل اتنی پیارے موکر ہیں اس میں ذات اللہ سے تھوڑی سی چھوٹی پوسٹ پہ ہیں لیکن پا کمال موکر ہیں اگر آپ چالیس دن میں تعداد ادا کر سکتے ہیں ایک لاکھ ایک لاکھ پچیس ہزار کی یعنی کہ سوہ لاکھ ہزار کی سوہ لاکھ آپ ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ سوچیں اکیس دن میں اگر آپ خواتین جو چالیس دن عمل نہیں کر سکتی ان کے لئے بھی ہے کہ وہ سوہ لاکھ تعداد جنسی ہے اکیس دن میں ادا کر لیں تو انشاءاللہ اکیس دن تو یہ کہائیل جو ان سے ہیں حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان سے ایدو پیما کر لیں جس طرح جسا وہ ترتیب بتائیں گی ہے ایسے ایسے استعمال کر لیں ٹھیک ہے جو بھی بات آپ نے شرائط میں کہنی ہے ایک تفتہ ایسا ہوتا ہے کہ جب موکر سامنے حاضر ہوتے ہیں تو انسان اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے تو انسان پہلے گبرات ہوتی ہے کہ پھر خوشی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو انسان جلدی میں شرائط تیہ کر لیتا ہے ان کی بات لیکن تھوڑا سا وقت لیا کریں کہا کریں کہ آپ کی جو بھی شرائط ہے وہ تھوڑی دیر بعد آپ آگے مجھے بتائیں گی تو پھر میں اس کا جو آپ دے دوں گا مجھے سوچنے کا حق کر دیں ٹھیک ہے جو بھی شرائط تیہ کریں گے سوچ سمجھ کے آپ تیہ کریں گے اس کے بعد جب بھی آپ کو ان کو بھولانا ہوگا تو مکمل تنخائی میں صرف اور صرف چھاسٹھ مرتبہ آپ نے کہہ رہا ہے کہائیل 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 بھی حق کے یا اللہ کہائیل بھی حق کے یا اللہ چھاسٹھ مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو جو کہائیل موقع ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے اور آپ یہ اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں غلط کام کرنے کی یا غلط کام کروانے کی بلکل کوئی کنجائش نہیں ہے غلط کام آپ ان سے بلکل بھی نہیں رہیں گے اور پیار محبت سے رہیں گے وہ تسخیر کا لفظہ بیچ پر سے نکال دیں گے کہ آپ نے ان کو تسخیر کیا آپ کابو گیا نہیں آپ ان سے کہیں گے بس دوستی کلمہ چاہتے ہیں آپ آج سے میرے بھائی ہیں یہ زیادہ موت بر ہے کسی کو بھائی کہہ لینا یہ کسی کو بھائی بنا لینا یہ زیادہ عظیم ہے ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس انسان کے ساتھ ایک محبت قائم ہو جاتی ہے آپ ان کو کہیں کہ ہم نے اب وہ غلام بنائے تو بناو اس بللہ وہ کسی کے کیوں غلام ایک تو اللہ کے کلام پر وہ آپ لوگوں کے پاس آجیں یہی بڑی بات نہیں ہے تو کبھی بھی ان سے غلط کام نہ لیجئے گا کیونکہ غلط کام کے شریعت کے کام بھی خلاف ہوتے ہیں اور پھر اگر آپ نے غلط کام لینا ہے تو بناو اس بللہ تو عمل نہ کریں بالکل بھی نہ کریں عمل کی کوئی گنجش نہیں اگر آپ نے ان سے محبت سے چاہت سے اسی طرح آپ نے جس طرح عمل سے پہلے آپ تڑپ رہے تھے کہ کاش یہ عمل پورا ہو جائے یا اللہ یہ ہمیں کامیابی مل جائے یا اللہ ہمیں کامیابی مل جائے تو بعد میں بھی اس چیز پر غرور نہ کیجئے گا تکبر نہ کیجئے گا لوگوں میں تماشا نہ کیجئے گا یہ نہ کہیں گے میرے پر سموک کریں گے چلے گئے گا پھر ساری زندگی بھی رہتے رہ گے کبھی پر لٹکے واپس نہیں آئیں گے ایک ہی دفعہ بسائیں گے قدر کریں ان کی قدر جانیے گا ایک دفعہ پھر سے دوبارہ کو ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں حسار ریچت کی دعا سب سے پہلے آپ نے موکلین کی نیاز کسی مٹھائی کے اوپر آپ نے پڑھ گئے تو وہ آپ نے تقسیم کرنی ہے عشاء کی نماز کے وقت جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی میٹھی مٹھائی منگوا کے سفید مٹھائی خاص کرو جیسے سفید رسول لے ہوتے ہیں سفید بیفی ہوتی ہیں جو بھی ہیں سفید رنگا ہونے چاہئے وہ منگوا کے آپ نے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیاز پھر بزرگان دین کی صحابہ اکرام کی پھر مقلین کی ان سب کے جو ہے نیاز ذروانی ہے کہنا ہے اللہ ان کا سواب ان بزرگوں کو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بزرگوں کو صحابہ اکرام کو ٹھیک ہے وہ جو مقلین ہیں جنہیں ہم حاضر کرنا چاہتے ہیں ان کو چلنے سے تو وہ پھر خوش ہوتے ہیں پھر اس انسان کے بعد چلتی آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کہنا ہے اس سے پہلے آپ نے جو آپ امید شروع کرنے لگے ہیں اس کی آپ نے اجازت کا طریقہ میں نے سینڈ کر دیا آپ کسی بھی طرح جو بھی طریقہ اپنائیں گے وہ اپنا کے تو اجازت آپ کو مل جائے گی چاہے چینی دے دیں چاہے مسجد میں پیسے ڈالیں چاہے کسی قریب کو کھانا کھلائیں روزے رکھیں جو بھی جس طرح آپ کو مناصب بکتا ہے پہلے اس کا اجازت نامے کا جو ہے طریقہ آپ پہلے استعمال کریں گے پھر آپ جو مٹھائی ہے اس پر پڑھائی کر کے دیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمین کرنا ہے پھر آپ نے حصار قائم کرنا ہے پھر رجت کی دعا پڑھنی ہے اور رجال غیب کی دعا پڑھنی ہے خانہ دعبہ کی طرف مو کرنا ہے اور بزرگان دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پیش کرنا ہے ستاروں کو اور دین کے موقعات کو اور ستاروں کے موقعات کو اسلام پیش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اول آخر ہر عمل کے ساتھ آپ جب بھی عمل کریں گے اول آخر پہلے گیارہ گیارہ عمل پہلے دروشیر صورت پڑھیں جیگہ تاکہ کامیاب یا کم مقدر پھنچے دروشیر پڑھ کے آپ نے تو پہلے گیارہ دفعہ دروشیر پڑھیں عمل شروع کرتے ہیں یاللہ 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 ٹھیک ہے ایک سو پچیس کا کہا گیا ایک سو پچیس لیں تسبیح پکڑھ لیں ایک بات بہت ضروری مجھے کہنی ہے کہ یہ جو اجتا بٹن والی تسبیح آئی گیا ہے اگر تو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک چل رہی ہے تو پھر آپ ضرور پڑھیں لیکن میرا خیال ہے جو عام تسبیح ملتی ہے جو ایک سو ایک دانی کی ہوتی ہے وہ تسبیح بہت نایاب ہے اگر نہیں تو ہزار دانی والی بھی تسبیح آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جو بھی تسبیح استعمال کرنی ہے بٹن والی تسبیح نہیں استعمال کرنی اکسا دفعہ تیزی سے بٹن دب جاتا ہے تو تین سے چار چار سے پانچ دو دو لفظوں کو بھی وہ گرا دیتا ہے اس طرح کی غلطی کبھی بھی نہ ہوئی بڑے احتیاط سے عمل کرنا ہے یک سوئی کے ساتھ عمل کرنا ہے میرا یک سوئی کرنے کے لئے میرا تو کہنا مانی اپنے کانوں میں نرچو والی روئی رکھئی کریں تو اس سے کافی یک سوئی آ جاتی ہے اسی کے ساتھ عمل کی جازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ یہ عمل ضرور پڑھیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے اجازت دیں نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاکہ آپ کی تمام مشکل آسان کر دے اور آپ کی تمام مشکل کو ختم کر دے آمین سمہ آمین عمل کا آج میں جو طریقہ آپ کو بتانے جاؤں گی یا سلام ان کے موقع یہ عمل کا طریقہ ہے اور ان کی حاضری کا طریقہ ہے کہ آپ سلام کول ان کے موقع کو کیسے حاضر کر سکتے ہیں کیسے ان کو اپنے پاس بولا سکتے ہیں عمل کا طریقہ جو وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا سلام کول ان میر ربی رحیم میں نے پہلے جو عمل آپ کو بتایا اور اس کے بعد یا اللہ کا عمل بتایا مجھے بہت خوشی ہویا آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اللہ پاکہ آپ کو تفیق عطا فرمائے مجھے بہت خوشی ہویا